السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں مدرسے میں پڑھنے والے اس مسلم بچے کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کو حیران کر دے گا یہ ویڈیو بنگلہ دیش کا ہے یہاں اسکول کے کچھ بچے اسکیٹنگ کر رہے تھے مدرسے کا یہ طالب علم اپنا ہنر دکھانے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے لیکن وہ اس طالب علم کو دھکا دیکھ کر نیچے گرا دیتے ہیں وہ سونچ رہے تھے کہ مدرسے میں پڑھنے والا یہ بچہ کیا ہی اسکیٹنگ کرے گا لیکن آگے جو ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کی آنکھیں کھول کر رکھ دے گا دوستو بنگلہ دیش سے آئی اس ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مدرسے کا ایک طالب علم کچھ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے سامنے آ کر اسکیٹنگ کر رہا تھا اور اس نے بھی پیرو میں وہی اسکیٹنگ شوز پہن رکھے تھے جیسے ہی یہ طالب علم اس کو پہن کر چلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فوراں نیچے گر جاتا ہے پاس کھڑے یہ سارے بچے اس کا خوب مزاق اڑاتے ہیں اور دھکا دے کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں لیکن مدرسے کا یہ بچہ ایسا جان بوجھ کر کر رہا تھا کہ سامنے والے اس پر اپنا کیا ریاکشن دیتے ہیں ان کا اس پر کیا رد عمل ہوتا ہے جس پر سب خوب ہنس رہے تھے لیکن مدرسے کا یہ بچہ جب اپنا اصل ٹیلنٹ اپنی اصل قابلیت دکھانا شروع کرتا ہے تو سب کے موہ اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف لوگوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ سر پر ٹوپی لگائے مدرسے میں پڑھنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر بھی ٹائلنٹ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے کچھ مسلمان مدرسے کے بچوں کو ایسی نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے تعلیم تک ہی محدود رہ جاتے ہیں لیکن اصل میں حقیقت بلکل برعکس ہے اسلام نے تو ہمیں ہر فلڈ کی نالج حاصل کرنے کو کہا ہے قرآن کی پہلی آیت کا آگاز پڑھنے سے ہوتا ہے اقرآ یعنی پڑھو جتنی آج ہمارے لئے دینی تعلیم ضروری ہے اتنی ہی دنیاوی تعلیم ہی ضروری ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کام آئے گی باقی آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں